چیف جسٹس او بلوچستان کی تقریب حل برداری میں اس پر تقریب جاری ہے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں فرائض و کارخواہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جنہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گے اسلامی جنہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گے یہ کہ میں سپریم جیوڈیشل کانسل کی مروجہ ذات پر اخلاق کی پابندی کروں گے یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری پیسنوں پر سورنداز نہیں ہونے گوں یہ کہ میں اسلامی جنہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی یہ کہ میں اسلامی جنہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعیت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گے اللہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تقریبے حلف برداری جاری ہے اور گورنر بلوچستان محمد اچکزئی نے اس وقت عہدے کا حلف لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس طاہرہ سفدر چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہی تھی اور یہ چیف جسٹس بلوچستان کے حیثیت سے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اس وقت تقریبے حلف برداری جاری ہے جسٹس طاہرہ سفدر نے چیف جسٹس کی چیف جسٹس بلوچستان کے عہدے کے بطور اپنا حلف اٹھایا ہے اور اس حوالے سے یہ تقریبے حلف برداری جاری ہے گورنر بلوچستان محمد کان اچکزئی نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تقریبے حلف برداری اس وقت جاری ہے اور جسٹس تاہیرہ سفدر چیف جسٹس پلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا رہی تھی آپ نے دیکھا تاہیرہ سفدر ملکی تاریخ میں ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس